کہ کیوں کوئی پولٹیکل پارٹی اپنے طور پر والنٹریلی کیوں ان کو پبلک نہیں کرتی اگر پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو بھی لوگ ہیں وہ کرپشن فری ہیں کرپ لوگ نہیں ہیں سارے بڑے آنس لوگ ہیں تو پی ٹی آئی پارٹی کی سطح پر کیوں فیصلہ نہیں کرتی کہ جو بھی ہم نے ایفرڈیوٹ دیا ہے الیکشن کمیشن کو اپنے نومنیشن پیپرز کے ساتھ ہم ان کو پبلک کریں گے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہوگا اگر پی ٹی آئی اس کی شروعات کرے تاکہ دوسری پارٹی سے بھی پریشر پڑے کہ وہ بھی اپنے ایفرڈیوٹس کو پبلک کریں پی ٹی آئی شاید یہ نہ کرپائے نائزوین اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہی الیکٹیبلز جن کے بارے میں عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں کہ ان کے بغیر سیاست آگے چلتی نہیں ہے ان کے بغیر آپ شاید حکومت بنا ہی نہیں سکتے تو عمران خان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ وہ ان الیکٹیبلز پہ آپ ان کو کاؤنٹ کرنا پڑ رہا ہے اپنی نئی حکومت بنانے کے لیے تو شاید ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے پھر میں یہ سوچ آتا ہے کہ جو ہمارے پارٹی ہیں ریلیجیس پارٹی ہیں جماعت اسلامی ہے جی ایو آئی ایف ہے جو بہت ہائی مورل گراؤنڈ لیتی ہیں وہ کیوں اپنے ایفیڈیوٹس ڈیکلیئر نہیں کرتے یونیلیکٹرل یا بولیٹریل یا فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے یہ ڈیکلیئر کر دینا ہے لیکن ایسا ہو گا نہیں کیونکہ ہماری سیاست میں اس قدر ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور اتنا پیسہ اشرافیہ نے جمع کر لیا ہے کہ وہ اب ان کو ڈیکلیئر کرتے بھی ان کو اب تھوڑا سا خوف آتا ہے ابھی آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے نگران وزریعظم کے بھی جو ہیں ایساٹس آج ڈیکلیئر ہوئے تو بہرحال کچھ لوگ اسے بھی کومنٹ کر رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس یا ایک جج کس طرح ملینز اف ڈالرز کا اس کے ایساٹس ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ تو ہے ناظرین کہ کس طرح ایساٹس کس طرح اکومولیٹ ہوئے اب دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ اس وقت جو پولٹکس ہے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ جو نواز جو عمران خان کے جو اپوزیشن میں لوگ ہیں یا پی ایم ایل این ہے یا پی پلز پارٹی ہے بڑی کمال مہارت کے ساتھ پی ٹی آئی کو نون ایشیوز میں انہوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے چاہے وہ ظلفری بخاری کا ایشیو ہو یا کوئی اور ایشیو ہو آپ دیکھئے تو سنجیدہ سیاست نہیں ہو رہی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ありがとうございます